کہاں ہے ارزو سما کا مالک جو چاہتوں کی رگیں قریدے حوص کی سرقی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے کوئی مسیحہ ادھر بھی دیکھے ارے کوئی تو چارہ گری کو اترے افق کا چہرہ لہو میں تر ہے زمین جنازہ بنی ہوئی ہے دوستو یہ واقعہ ترکی کے شہر کے اندر پیش آیا جہاں پر سڑک کنارے ٹیشو بیچنے والی ایک چھوٹی سی بچی وہاں سے رہگیر گزرتی ایک عورت کے پاؤں پکڑ کر لگاتار اس کے ساتھ چمٹتی جا رہی ہے زارو قطار روتی جا رہی ہے اور ایک ہی لفظ دہراتی جا رہی ہے ماں ماں اسے لگتا ہے کہ شاید یہ عورت اس کی ماں ہے اس کی شکل اس کی ماں سے مشابہ ہے اس بچی کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ انتقال ایک عام انتقال نہیں تھا بلکہ اس کی والدہ ایک حادثے کے اندر فوت ہوئی یہ کوئی عام حادثہ نہیں تھا بلکہ شام میں لوگوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اس کی والدہ ایک راکٹ بم حملے کے نتیجے میں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی شہید ہو گئی تھی جب اس بچی کو زاروں کتار روتے ہوئے دیکھا گیا تو وہیں پر سیول ڈیفنس کے کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے اس بچی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اس بچی کو لے کر چائلڈ پروٹیکشن بیورو پر پہنچ گئے دوستو یہ بچی سڑک کنارے ٹیشو فروخت کر رہی تھی اور نہ جانے کب سے سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھی جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو بچوں کا نصیب صرف پھوکریں ہی رہ جاتا ہے لیکن دوستو اچھی ریاستیں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہیں اس لیے ترکی کے ان لوگوں نے اس بچی کے حق کے اندر ایک کیمپین چلائی اور اس بچی کو اچھی تعلیم اچھا گھر اور اچھی خوراک دینے کے لیے سرکار پر دباؤ ڈالا اور سرکار اب اس بچی کا خیال رکھے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے